مگرہ نیوز راجستان خبر سبسٹیٹ مرز کی موت ترچ کی گئی ہے جبکہ چوریسی نئی سنکرمیت مریجوں میں سب سے عدیق بھرت پور سے اکتیس اور چیپور سے ٹائس اور سیروی سے سات چنجلو سے چھالا بار سے پانچ اور چوریو سے تین دنگرپور میں راستامن سے دو دو سنکرمیت مریج ملے ہیں سنکرمیت مریجوں کے علاوہ بھرت پور چلے سے چھ اور بارڈ مرز سے ایک بکانیر سے دو چیز دوڑ کر چلے میں ایک کورونا پوزٹیو مریج کی موت ترچ کی گئی ہے راستان میں اب تک 13,726 کورونا وائرس سے سنکرمیت مریج مل چکے ہیں ان میں 10,580 ریکاور ہو چکے ہیں راستان میں سب سے بڑی رہات کی بات یہ ہے کہ راستان میں کورونا ریکاوری در 77% سے زیادہ ہے لیکن راستان میں کے برد مجیرے میں لگا تھا کورونا سنکرمیت مریج بڑھتے جا رہا ہے جو کی ایک چندہ کا بیش ہے راجہ میں اب تک کل 323 سنکرمیت مریجوں کی موت ہو چکی ہے کورونا پوزیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ انیے گھمبری بیماری سے دوسرے مریج گرست تھے ان میں وہی راجستان کے وہ جلے یہاں جہاں پر سب سے ادھیک سنکرمیت ہے جیپور میں سب سے ادھیک ستائی سو دو سنکرمیت مریج مل چکے ہیں جھوٹپور میں 224 بردپور میں 1139 سنکرمیت ملے ہیں راجستان میں ٹیڈی نیندرن کے لیے 12 ڈرون تینات جلد ہوگی ہولیکوپٹروں کی تیناتی خریب کی پسلوں کی بوبائی جور پکڑنے سے پہلے ہریالی کے دوسرے ٹیڈیوں کا تنک سماپت کر کسانوں کی چندہ دور کرنے کے راجستان اور مدیو پردیس سمیہ دیش کے انیس چھتروں میں ٹیڈی نیندرہ بھیان چورو پر چل رہا ہے اس اپیان میں 12 ڈرون تینات کیے گئے ہیں اور جلدی ہیلیکوپٹر سے بھی چھڑکاو کرنے کی تیاری میں ویفاق ہے گیندری کرسی منتران کی اور سے ملے جانکاری کے رسوار ٹیڈی دل راجستان مدیو پردیس سمیہ دیش کے انیس چل رہا ہے لیکن پسلے نشٹ ہونے سے کہ کوئی ریپورٹر نہیں ہے کرسی بستگیگ بتاتا ہے کہ فیلال خریب کی پسلوں کی بوبائی شروع ہوئی ہے اس لیے پسلوں کے نقصان کا سوار ہی نہیں ہے لیکن ہریالی کا دوسمن اور جو بھی ہریالی ان کو ملتی ہے اسے چٹ کر دیتے ہیں کرسی بیگیانی کہتا ہے کہ اگر ٹیڈی دلوں پر ٹھیک ڈرنگ سریانتر نہیں ہوگا تو یہ خریب کی سیجن میں پسلوں کو بھارے نو سوان پسا سکتا ہے فہی سیوت راشت خادی کرسی سنگرٹر نے چار جون سے اپنے ریپورٹ میں کہا کہ ایران اور پاکستان کے راستی بھارت میں جون پر ٹیڈیو کا آنا جاری رہے گا مرسپتی سرکسن اور سنگرود اور سنگراری دیشنلی میں پدہ سپیت اپنے دیشنک ڈاکٹر کیل گوزر نے میڈیا کو بتایا کہ کھیتوں میں جب ہری بھاری خریب کی پسلیں کھڑی ہوگی تب ٹیڈیو وہ ان کو نو سان پہنچائیں گی اس لیے ٹیڈی انترن کا کیاری یو دستر پر چل رہا ہے ڈاکٹر گوزر نے کہا کہ دیشن کے بیتر حصوں میں جہاں کئی بھی ٹیڈی سکری ہے ان کو سماوت کرنے کے لئے سموچی دوپائی کیے جا رہے لیکن سب سے بڑا بھیان راجستان کی سماوتی علاقوں میں چل رہا ہے جہاں پر انہیں آگے بڑھنے سے روکنی کی تیارہ کی جا رہی ہے ٹیڈی یعنی لوگ پیش سائد دنیا کا سب سے پورانا مائیگریٹ پویشٹ ہے جو ویسال چون میں چلتا ہے ایک دن میں بھرمن کرتا ہے جبکہ رات میں ویسرام بھارت میں ٹیڈی پاکستان کی راستی پاکستان یہ راستے راجستان میں پرویش کرتی ہے اس لئے سماوتی چیتروں میں اس کا خاتمہ کے لئے پوری کوچس ہو رہی ہے راکٹر گوزر نے بتایا کہ راجستان میں اس سمیں ٹیڈی دلوں پر نیتن کے لئے بارہ ڈرون ٹین اٹھ کے گئے ہیں اور اگلے سب سے چھلکاؤں کے لئے کیلی کپٹر بھی لگایا جائے گا حالہ میں مدیپنیس اور راجستان اور بھوپال وہی اتر پردیس کے پریاگراز میں ٹیڈی دل سکری پایا گیا اس بابت میں پوشی جانے پر انہوں نے بتایا کہ ٹیڈی دل ہوا کے رکھ کے نفسار گون کرتا ہے یہ جب پیڑپ کے اوپر چلا تو اس پر آبادی والے علاقوں میں ہوای چھلکاؤں مشکل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ راجستان میں ریگستان علاقوں میں پیڑپ ہوتے ہیں اور مانوی آبادی نہیں ہونے سے یہاں ہوای چھلکاؤں کر کے ٹیڈی اوپن نیتر آسان ہوگا لیکن آبادی والے علاقوں میں یہ کام مشکل ہے کرسی منطلہ سے میرے جان کاری کرسار ٹیڈی نیتر کے لئے چھتروار گیارلن نیتر کاکس ستاپری تکیر ویسے تلت کی دلتی کی گئی ہے سرکار نے ٹیڈی اوپن نیتر کے لئے انگلینڈ سے چھے مایکرون سپریڈ خریدے ہیں ڈاکٹر گوزر نے بتایا کہ ان میں پدرہ مسیح نے آ چکے ہیں باقی اگلے مہینے تک دیش میں آ جائے گی راستان میں جلد دستک دے سکتا ہے مانسون پیسر گروی سے لوگوں کو ملے گی راہت راستان میں پیسر گروی کا دور جاری ہے حالانکہ گروی جیل رہے لوگوں کے لئے راہت کی خبر یہ ہے کہ پردیس میں مانسون جلد ہی دستک دینے بارا ہے موسم بی بھاک کے نصار 21 جون تک پردیس میں دکشنی پکسیم مانسون دستک دے سکتا ہے بھاک کے نصار دکشنی پکسیم مانسون یہاں پر نردن ریمٹ کانڈلا امدعباد اور اندور اور خجروب بھتیپور باہراج سے گزر رہا ہے امدعباد اکسنی راستان سے مہج کچھ کلومیٹر پر دور ہے اس لیہاں سے سماؤنا ہے کہ مانسون جلد ہی راجے میں آ سکتا ہے دریان پردیس میں مانسون کی گتیوی دیحسوس پرنے کے ساتھ ساتھی یہاں پر تیج گرمی چل رہی سی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے اور آسمان میں بادن نہیں بننے سے سوریہ کی کرنے دھرتی پر سیڈی پڑھ رہی ہے اسی کارل سے راجستان کے دیکان سیسوں میں تاپ مان میں بڑھتری کا سلسلہ چاری ہے موسم بیبھا کے انصار راجے میں بنے انٹی سائیکلونٹ سائیکلونٹ کے کاران اگلے دو تین دن گرمی جائے رہنے کی سماؤنا ہے اس دوران کئے علاقوں میں لو اور گرم ہوای کے تھپیڑے چل سکتے ہیں جس کے کاران تاپ مان اور بڑھتری تاپ مان میں ہو سکتی ہے موسم بیبھا کے انصار انٹی سائیکلونٹ سینکلونٹ کے چلتے پردیس کے اتری پکشی میں ہوای چل رہی ہے یہ ہوای مانسون کو پردیس میں پہنچنے میں بادہ ہوتی ہے حالانکہ موسم بیبھا نے سبھا ملا جاتا ہی ہے کہ کس جون کیا اس پاس راجستان میں موسم یعنی مانسون دستک دے سکتا ہے راجس سبھا چناؤں کے لئے مقیمہ تسو کھیلو انہیں سبھانی کمان تیاریہ ہو گئی ہے پوری راجس سبھا چناؤں کو لے کر کانگریس کی لہبندی کے ساتھ ان سے جاری ہے سوکربار کو ہونے والے مطان کو لے کر کانگریس نے اپری رنیتی دیار کر لی ہے دریار کانگریس کی ویدھائی کنیردری اور سمرتگ دلوں کے ساتھ لانے کا موچہ مقیمہ ترسو کھیلو اپنے کل سبھان رکھا ہے لیکن انہیں اجڑ کرنا رکھنے کے لئے ان سے لگا دار سبھان کے لئے پردیش پربھاریا ویناس پانڈے اور سی پربھاریوں اور سی ایم کے وشوست ٹیم لے کر سکری ہے کانگریس کے یہ ریتا پچھلے ساتھ دنوں سے جیپو کے ہوتل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے آپ کو بتا دے کہ راجس سبھا چناؤں کو لے کر راجستان کی سیاست اپنے وفان پر ہے انیس جون کو راجس سبھا کے چناؤں ہونے ہیں اور کانگریس اور سنگتھن کے مہا سچیو کے سیوینوں کو پال اور نیرز ڈالگی چناؤں میدان میں ہیں لیکن بی جی پی کے اور سے دوسرا امیدوار اختارنے کے چلتے کانگریس اپنا گربہ مضبوط کرنے پر مضبوط ہونا پڑا ہے مکی مہتر سو کہلوت کے سمیں رہتے بنائی گئے رن نیتی کے تحت کانگریس کے سبی ویدھائک اور نیردری بی ٹی پی کے ویدھائک اور کانگریس کے ساتھ جیپو ہوتل جی بی ڈی بی ڈی بلیو میریٹ میں ہیں وہی ہوتل میں ان ویدھائکوں کو سادے رکھنے اور ان سے لگاتار سواد کرنے کی ذمہ داری پرتیس پرواری امیناس پانڈے پر ہے مکی مہتر سو کہلوت کے دیس پر امیناس پانڈے پچھلے سات دنوں سے جیپور میں خود موچہ سمبارے ہوئے ہیں ایک طریقے سے کہے کہ امیناس پانڈے دلی کا یالک کمان اور جیپور کے بیچ کڑی کا کام کر رہے ہیں یہاں بھی ویدھائکوں کے ساتھ لگاتار بیٹکوں کے علاوہ ان سے ایک ایک کر سموات کر رہے ہیں ساتھی ویدھائکوں کی پریسانی و سمیشہوں کو دور کرنے میں یا پھر آگی کرنکی تیار کرنا ہو مکی مہتر سو کہلوت اور امیناس پانڈے پر آنکھ بند کر کر پھروسہ کرتے ہیں کانگریس میں سکرواد کو ہونے وارے ووٹنگ کو لے کر اپنے رینیتری تیار کر لی ہے امیناس پانڈے ہی نہیں پلکی ان کی مضبورتی میں ان کے چاروں پر بھاری بھی کو منانے میں بھی ان نیتاؤں کا اہم بھوکا رہی ہے ان نیتاؤں کے علاوہ مکی مہتر سو کہلوت کے ویسرسٹ ٹیم کے مکی سنچے تک مہیر سرسی اور مکی سنچے تک مہیر مہندر چودری ویج نگم کے پور ودیق ستر مہندر راٹر اور بیدائک رفیق ٹاک اور آمین کاب جی جیسے نیتاؤں نے بھی پورا موچہ سنبھال رہا ہے سی ایم کی طرف سے ان نیتاؤں کو بیدائک سے کونڈینیسن کرنے کو لے کر سمیشہوں کو دور کرنے کے لیے الگ الگ جمعیداری دے رکھی ہے یعنی بلکل صاحبے کی ویدائن سبھال چناؤں کے بعد جب کانگریس میں کوئی سیاسی سنکٹ آیا ہے تو آلہ کمان سے نئے مکی منتریاں سو کہلوت پر ہی پورا پروسہ کیا ہے بورڈ پرکشاو پر روگ لگانے سے ہائی کورٹ کا انکار راستہ ہائی کورٹ نے گروہار کو اس سے شروع ہوئی مادے میک سکسہ بورڈ پرکشاو پر روگ لگانے سے انکار کر دیا ہے اوکاس کالین نیایتیس پنکج بھنڈاری اور نیایتیس نریندر سنگھ کی کنپیٹ نے گیا دے شیر راجستان پرائیوٹ ایجوکیسن اور ویل پھیر سوسائٹی کی پی ایل یا چکاو کو خارج کرتے ہوئے دیا ہے عدلت نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ معاملے میں ایک انجے یا چکاو پر نپٹالہ کرتے ہوئے کورونا سنگھمر سے بچاؤں کیلئے راجے اور کینڈر سرکار کی گائیڈ لائن کا پالنا کرتے ہوئے پرکشا کرانے کے انمتی دے چکا ہے ایسے میں اب نائی سے دائر یا چکا سنوائی ہو گئے نہیں ہے یا چکا میں کہا گیا کہ مادے میک سکسہ بورڈ نے تیس مائی کو عدیس سنجاری کر ککسہ دس اور ککسہ بالوی کی پرکشاہ عجید کرانے کا نینے لیا تھا ان پرکشاوں میں پردیس میں قریب 20 لاک ویدارتی سامل ہو رہے ہیں سکسہ ویبھاگ کورونا سنگھمر کے بیچ یہ پرکشا کروا رہا ہے اور ویدارتیوں اور ان کے پریجنوں میں بھیویابت ہے کورونا کو لے کر مانسکتنا بھی ہو گیا ہے ویدارتیوں کو لگاتار چار گھنٹے مارکس پہننے کی عادت بھی نہیں ہے اسی کارن ان کی گھنوٹا بھی پرماویت ہوگی اس کے علاوہ بینا لکسنوارے کورونا مریج بھی ملے ہیں ایسے میں سکسہ ویبھاگ کو پرکشا کے دوران سنگرمیت بچوں کی پہچان کرنا بھی مشکل ہوگا اس لیے پرکشاوں کے سمد میں جارے دیل سوچنا کو رکھ کرتے ہوئے اسکول کی اور سے ویدارتیوں کو کیے گئے آنطریق مریانکن کی آدار پرانک بھی جائے لیکن ادارت نے داخل دینے سے انکار کرتے ہوئے یاچکا کو خارج کر دی بھارتی خادی نگم نے لازستان کو 13.56 لاک ٹن خادیان کیا ہے آون ٹیت بھارتی خادی نگم نے لازستان کو پردان منطری غریب کلیان ان یوجنا اور راشتی خادی سرکشا یوجنا کے تحت تین مہینوں کے لئے 13.56 لاک ٹن خادیان آون ٹیت کیا ہے نگم کے رازستان چھتری پرموک سجیو باسکر کے نسار راجی کو اپریل ماہ ماہ میں راشتی خادی سرکشا یوجنا کے تحت 32 لاک ٹن پردان منطری غریب کلیان یوجنا کے تحت اتنا ہی خادیان آون ٹیت کیا گیا ہے اسی پرکار مائے اور جون میں بھی ان دونوں یوجناوں کے تحت 32 لاک ٹن خادیان آون ٹیت کیا گیا انہوں نے بتایا کہ راشتان سرکار کو ان تینوں مہینے کے دوران کل 13 لاک 65 ہزار ٹن خادیان آون ٹیت کیا گیا اس کے علاوہ آتم نیرور بھارت یوجنا کے تحت پر واسی سرمکو کو بینہ راشن کار کے خادیان دینے کی یوجنا کے تحت رہنستان کی اور سے 41 ہزار پانچ سو بھریاسی لاک ٹن گیا ہوں اٹھایا گیا جو کہ کل آون ٹیت کا ترونگ پرتی ست ہے باسکر نے بتایا کہ اس سمیں نگم کے پاس 17.4 تین خال لاک ٹن گیاں کا بھندہ روک لفد ہے جو کہ راشتی خادی سرکشہ دینیم کے تحت جاری کے گئے جانے کے لیے ساڑھے سال مہینے کے لیے کوٹی کے لیے پریابتہ ہیں